اکثر لڑیا کہتی ہے کہ پولرز میں ایسا کیسے میک اپ کرتے ہیں ان کا میک اپ اتنا فلاولس لگ رہا ہوتا ہے ان کی بیس اتنی شائن کر رہی ہوتی اتنی گلو سکن لگ رہی ہوتی ہے ہم یہ بیس لگا رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری بیس کا اتنا ایسے گلو نہیں آتا وہ کیوں نہیں آتا کیسے نہیں آتا وہ کیا راز ہے ایسا کیا لگاتے ہیں پولرز میں پولرز میں میک اپ بیس لگانے سے پہلے سٹراب کریم لگائی جاتی ہے جس سے فیس ایک تم گلوسی ڈیوی شائنی لک دیتا ہے سٹراب کریم مارکٹ میں آپ کو پانچ سے ساتھ ہزار روپے کی بلتی ہے جو کہ کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں اور سین مارکٹ کے جیسی سٹراب کریم آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں اور نہ صرف آپ اس کے گھر میں خود میک اپ کے لیے یوز کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کو پروفیشنلی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کا پولر ہے تو آپ اس کو بنا کے اپنے پولر میں بھی ایسے پروفیشنلی اس سٹراب کریم کو یوز کر سکتے ہیں جس سے فل فیس گلوسی لگتا ہے جب آپ بیس کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو بلکل ایسے مکھن ملائی کی طرح اپلائی ہوتی ہے اور اتنا ہی فل فیس شائنی ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ ہائی لائٹر لگاتے ہیں تو تب ہی آپ کے فیس شائنی لگتا ہے اور اکثر لوگ سمجھتے ہیں شاید ہائی لائٹر لگانے سے ہی فیس گلوسی لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے سٹراب کریم اگر آپ اپنے فل فیس کے اپر لگاتے ہیں اور پھر آپ بیس کی اپلیکیشن کرتے ہیں تو بلکل مکھن ملائی کی طرح جیسے ہوتی ہے نا اس طرح سے بلینڈنگ ہوگی اور فل فیس پہ شائن ہوگی یہ نہیں ہے کہ ہائی لائٹر لگایا اور شائن آگی اس کریم کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کی بیس میں اتنا شائن اتنا گلو ہوگا بلکل ایسا لگے گا نیچریلی اتنی ہیلڈی سکین آپ کی چمک رہی ہے تو سٹراب کریم بنانے کے لیے کریم ہائی لائٹر بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں کریم ہائی لائٹر یہ سٹراب کریم بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے ایر ٹائٹ کنٹینر اس طرح کا کوئی بھی آپ کے پاس ہو آپ کوئی پیٹی بھی یوز کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ اس لیے کہ آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکیں یہ ڈرائے نہ ہو خراب نہ ہو ایر ڈائٹ کنٹینر میں کافی ہے سیف رہے گی اس کے بعد آپ کو چاہیے پرائمر اور پرائمر آپ اپنی سکین کے اکارڈنگ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ کی جو بھی سکین ٹائپ آپ اپنی سکین ٹائپ کے اکارڈنگ پرائمر سیلیکٹ کریں اور وہ آپ اس سٹراب کریم میں یوز کریں تاکہ وہ آپ کی سکین کے لیے زیادہ ایفیکٹیو اور ویڈیو کا لنک آپ کو رسکرپشن باکس میں مویل جائے گا آپ کو ویڈیو آج کر سکتے ہیں اور اپنی سکین کے اکارڈنگ پرائمر سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں سی وی بیگر پرائمر یوز کر رہی ہوں جو کہ کافی ٹائم سے پروفیشنل بھی یوز کر رہی ہوں اور اس کے بہت ہی امیزنگ ریزلٹس ہیں اور یہ میں ہاف ٹی سپون ایڈ کروں گی آپ جو بھی پرائمر ایڈ کر رہی ہیں سکین کے اکارڈنگ پرائمر ایڈ کریں گے تو وہ آپ کی سکین پر بہت زیادہ شائن اور گلوسی بنا دے گا سکین کو اور ہاف ٹی سپون پرائمر ایڈ کرنے کے بعد جو نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے موسٹرائزر موسٹرائزر اب آئلی سکین والے بہت موسٹرائزر سے ڈرتے ہیں کہ ہماری سکین پر پہلے اتنا آئل آرہا ہوتا ہے تو ہم اپنی سکین کو اتنا موسٹرائز کیوں کریں موسٹرائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ سکین آئلی ہے تو اسکین سے آئل نہیں آپ کی سکین سے سیبم نکل رہا ہوتا ہے آپ کی سکین کو بھی موسٹرائزنگ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی جو بھی سکین ٹائپ ہے آپ اپنی سکین ٹائپ کے اکارڈنگ موسٹرائزر سیلیکٹ کریں اگر آپ کی سکین کومبینیشن ہے آئلی ہے تو آپ یہ جو میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں نیویا صوفت آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی سکن ٹرائے ہیں تو آپ اپنی سکن کے اکارڈنگ زیادہ ہائیڈریٹیڈ موسٹرائزر یوز کرسکتے ہیں یہاں پہ آپ موسٹرائزر کی کونٹیٹی دیکھ سکتے ہیں میں کتنا سا ایڈ کر رہی ہوں ڈیٹی سپون کے برابر ایک سپون ایڈ کرنے کے بعد ہاف ٹی سپون میں نے اس میں اگین ایڈ کیا ہے اگر آپ اتنی سی کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ سیم اسی میتھر سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی کو ملٹیپلائی بھی کر سکتے ہیں اور ان تونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کرنا شروع نہیں کر دینا اگر آپ جسٹ ان تونوں چیزوں کو اگر مکس کر کے اپلائی کریں گے تو بالکل لائٹ سا جیسے فارنیشن اپلائی ہوتی ہے اسی طریقے سے ہوگی لیکن وہ آپ کی سکین پر گلوز شائن وہ اس طرح سے سکین ہیلڈی اور چمکتی گلوئی نہیں لگے گی آپ نے اب بھی اس کے اندر کون سا نیکسٹ لاسٹ انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے وہ ہے ہائی لائٹر ہائی لائٹر آپ کوئی بھی آپ کو پسند ہو آپ وہ ہائی لائٹر یوز کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی پاس اتنے دھیر سارے ہائی لائٹر ہو تو آپ وہ ایڈ کریں میں یہاں پہ جو جو مجھے کلر پسند ہیں تاکہ یہ کلر مکس ہو کے مجھے وہ کلر مل سکیں تو میں یہاں پہ وہی کلر ایڈ کر رہی ہوں اچھا یہاں پہ جب آپ ہائی لائٹر یوز کرتے ہیں تو آپ کا ہائی لائٹر ایک اوپر ایک لئر بن جاتی ہے ایک تہہ بن جاتی ہے اس کو سکریچ کر لیا کریں اور پھر ہائی لائٹر کو یوز کر لیا کریں سازات اب ایک اور ٹپ بھی آپ کو مل گئی اکثر لوگ ہائی لائٹر یوز کرتے ہیں ہمارا ہائی لائٹر خراب ہو گیا ہے ہائی لائٹر کے اوپر ایک جو تہہ جم جاتی ہے اس سے ہٹانا ہوتا ہے اس طرح سے آپ اس کو سکرچ کر کے اور پھر آپ اپنے برش سے ہائلائٹر کو یوز کر کریں تو اس سے بہت شائنی اور پگمنٹیڈ ہائلائٹر جیسے آپ فرس ٹائم مارکیٹ سے بائی کرتے اس کو یوز کرتے تو بلکل اس طرح سے آپ کو اس کا ریزلٹ بلتا ہے جب آپ اس کو سکرچ کر کے یوز کرتے ہیں اچھا اس طرح سے جیسے میں نے اس کا پاورڈر بنا لیا آپ اس طرح سے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں آپ اس کو ایسے گولڈ ڈسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے ہائلائٹر یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ آئیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے میں آپ بھی اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں ان کو اچھا طریقے سے مکس کر رہی ہوں اور میں یہ کریم جو بنائی ہے سٹروپ کریم کریم ہائلائٹر اس میں ایڈ کروں گی یہ ہائلائٹر جو میں نے سکرچ کیا اور یہ زیادہ ایڈ ہو گیا یہ میں نے اگین اس کو اس کے اندر سے نکال کے اور تھوڑا تھوڑا اس میں ایڈ کر کے تاکہ جو کلر مجھے چاہیے یا جتنی مجھے شائن چاہیے اگر آپ کو شائن کم یا زیادہ چاہیے تو آپ اتنا ہی پاورڈر اس میں ایڈ کیجئے اور اچھے طریقے سا مکس کرنے کے بعد یہ آپ دیکھیں ایسے مکھن ملائی کی طرح نا جب آپ اس کو لگاتے ہیں نا فیس پہ کیا بات ہے کیا ریزلٹ آپ کو ملتا ہے کہ جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں اور آپ فاؤنیشن کو اپلائی کرتے ہیں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کا کس طرح سے آپ کے فیس پہ ریزلٹ ملتا ہے بلکل اس طرح سے شائن آ جاتی ہے یہ دیکھیں میرے ہاتھ کے اوپر ابھی میں نے فاؤنیشن اپلائی نہیں کی کچھ بھی اپلائی نہیں کیا تو آپ میرے ہاتھ کے اوپر ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر فاؤنیشن اپلائی کرتے ہیں فاؤنیشن بھی میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتی ہوں اچھا یہاں پینا آپ میرے ہاتھ کے اوپر اس کا ٹیکچر بھی دیکھیں بلکل بھی اس کے اندر کوئی موٹے موٹے پارٹیکلز نہیں ہیں اور بلکل سموٹھنگ ایفیکٹ دے رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں جیسے اپلائے ہو رہی ہے بلکل ایک نارمل جو کریم ہوتی ہے جو فیرن لگلی کریم لگاتے ہیں یہ بی بی کریم لگاتے ہیں اس طرح سے ہے اور یہ سکین میں جلدی سے ابزورب ہو جاتی ہے اور بہت خوبصورت سا ایفیکٹ دیتی ہے آپ کی سکین پہ ایسے گلوس سکین لگتی ہے اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ میں نے لگایا تو کتنی شائن ہے اور اگر آپ فیس پہ لگائیں گے اور آپ فاؤنیشن اپلائے کریں گے تو آپ سوچیں اس کا کیسا ریزرٹس ہوگا اچھا اس کریم کو پورے فیس کے اوپر اپلائے کرنے کے بعد آپ نے بلکل لائٹ سی فاؤنیشن اپلائے کرنی ہے جتی میں یہ میرے ہاتھ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ کریم اپلائے کی ہے اور اب میں یہ فاؤنیشن اپلائے کر رہی ہوں اور ڈیم بیوٹی بلینڈر سے میں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کروں گی بلینڈنگ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے کرنی ہے بہت سوفٹلی بلینڈ کرنا ہے بہت ہی سوفٹلی آپ نے بلینڈنگ کرنی ہے بہت ہی رگر رگر کے بلینڈنگ نہیں کرنی اس طریقے سے جب آپ اس کی بلینڈنگ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ مزید انسیز میں شائن آتی جائے گے اور جو آپ نے سٹروپ کریم ہائلائٹر جو پہلے اپلائے کیا ہوگا تو وہ آپ کی فاؤنیشن سے جھانکے گا کیا امیزنگ شائن آئے گی آپ کی بیس میں اور یہ دیکھیں ایک دم بیس بنے گی بہت ہی سیکرٹ سی آپ کا چیز بتائی ہے ای خوب کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ اور مجھے انسٹرگرام پہ ضرور فولو کر لی جائے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن پر ضرور کلی کریں تاکہ جب میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ بہت سانی ویڈیو دیکھ سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then اللہ حافظ